اسلام علیکم دوستو فجر کی نماز ہو گئی ہے اور آج کا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں سنچ رہا تھا کہ کچھ نماز کی اہمیت بتا دوں اگر آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ ہم لوگ نماز کیوں پڑھتے ہیں کئی سارے آپ سب میں سے میکسیمم لوگوں کو پتا ہوگا کہ نماز بے شک فرض ہے اس لیے ہم پڑھتے ہیں اس کے کچھ فیزیکل بینیفٹس ہے اس لیے پڑھتے ہیں لیکن ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ امام غزالیہ نے کہا تھا کہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ایک اپنے جسم کا شکر ہے فر اگزامپل اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم پیسہ ڈونیٹ کرتے ہیں چیاریٹی میں دیتے ہیں زکاة دیتے ہیں صدخہ دیتے ہیں اگر ہمارے پاس کپڑے ہیں تو ہم کپڑے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو ہر چیز کی زکاة اور صدخہ تو نکل سکتا ہے لیکن جسم کا نہیں نکل سکتا فر اگزامپل اگر ہمارے پاس دس انگلیاں ہیں تو ہم ایک انگلی کاٹ کر کسی کو ڈونیٹ تو کرنے سکتے ہیں یہ تو پوسیبل ہے نہیں تو اس کا سلیوشن کیا ہے تو اس کا سلیوشن نماز ہے کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا فیزیکل افورٹ لگتا ہے اور اس ذریعے سے ہم لوگ اپنے جسم کا شکر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں آج ہے لانڈری ڈے اور میں نکلا لانڈری کرنے اور یہ دیکھئے آج بن رہا ہے فش پکوڑا کچھ لوگ اس کو لاہوری فش بولتے ہیں کچھ لوگ امریچاری فش ہم تو کچھ بولتے نہیں ہے بس کھاتے ہیں سدھا یہی دیکھئے زبردست فش پکوڑا ریڈی ہے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیسا ہے دیکھنے میں تو مستا ہے پرفیکٹلی کوکڈ تو اب ہم جا رہے ہیں باہر لانڈرائی سوا سے بہت کام تھا اور مراکو بھی ہا ساتھتے ہیں کہ انجائی کرتے ہیں جب باہر بلتے ہی خوش ہو جاتا ہے آج مراکو بھی محش آر گئی تو چلو باہر نکل دے بڑا مائن پریش کرتے ہیں تو چلو بڑا مائن پریش کرتے ہیں چلو بڑا مائن پریش کرتے ہیں چلو بڑا مائن پریش کرتے ہیں یہ دیکھئے گئے تے سمو سے لانے اور لائے جیپنیس چینیس شو سے یہ جیپنیس ہوتی ہے چینیس ہوتی ہے جیپنیس یہ دیکھئے یہ ہوتا ہے جنجر اس کے اوپر تھوڑا سا اور یہ ہے واسابی یہ بہت سپائسی ہوتا ہے بس تھوڑا لگانا ہوتا ہے اور پھر اس کو سیو ساس ایکچلی یہ چوب سٹک سے یوز کرتے ہیں یا میں تو چوب سٹک مجھے آتے ہیں نہیں استعمال کرنا تو میں ہاتھ سے ہوتا ہوں اب سیو ساس میں ڈپ اور پھر ایک ہی اس میں بائٹ سٹارٹنگ میں یہ ٹیسٹ کسی کو سمجھ بھی نہیں آتا لیکن تھوڑے تھوڑے دن کے بعد ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے پھر آپ لوگ اچھا لگنا سٹارٹ ہوگی یہ ویجی شوس ہی ہے صرف کیوکمبر اور اوکاڈو ساس میں زیادہ کوئی نان ویچ چکن اگرہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھئے آج کے ناشتے میں ہے نیوٹلا ویت بینانا اینڈ برید اور یہاں ہمارے حسن صاحب دیکھئے اپنی پرانی بچپن کی کرسی پہ آگیا واپس آج تین تین میٹنگز تھی اب جا کے ٹائم ملا اب سونچا کے باہر نکلوں تو دیکھئے باہر کیسی سنو گی رہی ہے اور آج کی ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنی بکس کا تھوڑا کالیکشن بتاتا ہوں یہ جو بک ہے یہ ہے پرانی کی انسیکلوپیڈیا یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طیلو خادری نے کمپائل کی ہے یہ بیسیکلی کوئی بک کی طرح نہیں ہے لیکن یہ ایک چلی ایک انسیکلوپیڈیا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن شریف کے کئی سارے جو آیت ہر آیت کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کس ٹاپک کے اندر میں کونسی آیت آتی ہے اس طرح سے اگر آپ کو کبھی کوئی ریفر کرنا ہے تو یہ انسیکلوپیڈیا آپ کے لئے بہت ہیلپ فل رہیں گی ایٹ وولیومز میں ہے یہ یہ سیال بخاری اس کے نائن وولیومز یہ اس کی ایک اچھی سٹوری یہ ہے کہ جس کا جو فرسٹ وولیوم ہے وہ میں جب کام کرتا تھا جاب پہ تو لنچ ٹائم پر ہی پورا وولیوم جو ہے سو میں فون سے ہی پڑھ کے ختم کر دیا تو اگر آپ لوگ بھی پڑھنا چاہ رہے تو ایسا کوئی ضرور ہی نہیں ہے کہ فیزیکل بک ہو فیزیکل بک ہو تو اچھا ہے لیکن کبھی کبار آپ لوگ فون سے یا کمپیٹر سے بھی پڑھ سکتے تو میں نے یہ فرسٹ وولیوم ہے یہ پورا میں نے صرف فون سے ہی پڑھ لیا تھا اس کے بعد پھر میں نے یہ پورا سٹ خریدا اب میں سیکنڈ وولیوم میں ہوں اور یہ کتنے خریبا سیون وولیوم سے یہ پورے بھی مجھ کو فینش کرنے ہیں اس کے علاوہ یہ جو بیسٹ بک ہے وہ ہے یہ عرفان القرآن The glorious قرآن یہ جو ہے ٹرانسلیشن ہے قرآن شریف کا بہت اچھا ٹرانسلیشن ہے اور اگر کوئی لوگ چاہتے ہیں کہ تفسیر اور ترجمہ دونوں ایک میں ہوں تو ان کے لئے یہ بہت اچھی ہے میں نے پوری پڑھی یہ کتاب سٹارٹنگ سیل تک ماریا نے بھی پڑھی ہے اس کا پورا ٹرانسلیشن تو اچھی ہے بہت اچھی ہے میں تو سب کو ریکومنٹ کرتا ہوں اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی اور کا پڑھے تو آپ کی مرضی ہے لیکن میں تو یہ پڑھا بہت اچھا دکھا مجھ کو اس کے علاوہ یہ ایک اور کتاب ہے یہ لکیلی مجھے مل گئی دیا پر میں تو اس کے بارے میں پلان نہیں کیا تھا یہ بھی once again تائر الخادری سے لکھی گئی ہے تب تک تو آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں تائر الخادری کا فان ہوں ان کے کئی سارے میں ویڈیوز دیکھتا ہوں بکس پڑھتا ہوں تو یہ جو کتاب ہے ان کی علم انحاجس سوی یہ دو پارٹس کی ہے یہ بھی پوری بک میں نے سٹارٹنگ سینڈ تک فینش کر دی تھی تو یہ کتاب جو ہے آج کل کئی سارے لوگ پروف پوچھتے ہیں تو اس کا پروف کیا ہے اس کا پروف کیا ہے تو یہ ساری کتاب جو ہے صرف پروف کے اوپر ڈیپینڈ ہے تو اتنی ساری موٹی یہ پورے سارے ریفرنسز اگر آپ کو کوئی 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 کوشن پوچھے آپ کے عقیدے کے بارے میں دین کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں تو اس میں کئی سارے جو ہے ریفرنسز اور پروفز ہیں ایک اور جو کتاب ہے وہ ہے الغزالی کتاب شر عجائب القلب The Marvels of the Heart یہ ایک چلی یہ ہے علوم الدین میں سے ایک تھوڑا پارٹ کسی نے نکال آئی ہے رائٹر نے اور اس کے پر انہوں نے thesis لیکھی تھی پھڑی complicated ہے بھوک لیکن آپ کو پسند آئے گی یہ کس طرح سے شیطان جو ہے سو وسوسے دالتا ہے کس طرح سے ہم کو گناہ میں دھکیلتا ہے تو شیطان کے پیچھے یہ پوری philosophical type کی کتاب ہے بہت اچھی ہے پھڑی complicated ہے لیکن جب آپ اتنے سارے کتاب پڑھو گے تو پھر آپ لوگ یہ کتاب بھی سمجھ جاؤ گیا ہے اور ایک جو important book جو کئی سارے لوگوں کو پتا ہے وہ ہے دلائل خیرات یہ اگر آپ حیدر آباد میں ہے تو آپ کو free of cost بھی ملتی ہے کئی جگہ پر یہ موسا ایکسپورٹ انٹرپرائزز ہے یہاں پر آپ کو یہ کتاب free میں ملتی ہے تو یہ بہت اچھی کتاب ہے کئی سارے لوگ بولتے ہیں اس کے فائدے ہر دن پڑھنی چاہیے تو مجھے بھی جبی بھی وقت ملتا ہے پڑھتا ہوں میرے گھر میں بھی بہت سارے لوگ یہ کتاب بہت پڑھتے ہیں بہت مانتے ہیں اس کو کتاب کو اور اس کے بہت فائدے دیکھتے بھی ہے یہ کتاب تو ہی دروش شریف سے بھری ہوئی ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھے سے اچھے درود بھیجیں ہر درود اچھا ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ میں بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ دلال خیرات بہت اچھی کتاب ہے دروش شریف بھیجنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے علاوہ یہ تو نارمل بکس ہے یہ ورلی ہے یہ اسلامی نہیں ہے یہ انماریا کی کتاب ہے یہ ایک میری بک ہے پروجیک مینجمنٹ سے ریلیٹڈ اور یہ بھی ہے یہ دیکھو ہمارے حسن کی بک بھی ہے یہاں پر اس کے اندر بس اچھی ہے یہ کتاب بھی ٹائم پاس کے لئے اس کے علاوہ یہ دیکھئے The Four Hour Work Week یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے Timothy Ferris کی یہ میں شاید لندن ایرپورٹ پر لیا تھا یہ کتاب ہی آلموسٹ میں نے شاید پڑی یاد نہیں ہے مجھ کو یہ کئی سارے آن لائن بزنسز جو آج کل کرتے ہیں جس طرح سے YouTube ویڈیو ہے یا Facebook پیجرز ہے وہ کس طرح سے چلانا وہ تو نہیں بتاتے لیکن آپ پر ایک mindset سیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے جو different type پر بزنسز ہیں آن لائن بزنسز اس سے فائدہ کائیسے اٹھایا جائے ایک اور جو بک بہت مشہور ہے جو بھی یہ کتاب ہر گھر میں رہنی چاہیے یہ ہے Think and Grow Rich by Napoleon Hill تو یہ بھی بک جو بہت اچھی ہے کس طرح سے لوگ کئی سارے انونٹرز فاؤنڈرز کس طرح سے جو دنیا کے جو رائیس لوگ دنیا کے جو one of the most richest لوگ ہے وہ کس طرح سے بنے وہ لوگ کی انٹرویوز وہ لوگ کی سٹوریز ہے اس میں تو بہت اچھی بک ہے یہ بھی اس کے علاوہ right now جو میں بکس پڑھ رہا ہوں وہ ہے یہ دو بکس ایک تو ہے The Intelligent Investor by Benjamin Graham یہ Benjamin Graham وہ ہے جو جس کے پاس سے Warren Buffet نے بھی کئی ساری چیزیں سیکھی ہے یہ سب stock market کے بارے میں bonds وغیرہ یہ جو بھی ہوتے ہیں میں تو صرف stock میں invest کرتا ہوں تو ان کے لئے یہ بہت اچھی ہے اگر کوئی stock market میں invest کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں detail خوڑا بورنگ ہوگی لیکن definitely stock market itself is boring تو یہ بک بھی تھوڑا بورنگ ہوگی لیکن اگر آپ یہ بک پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے اس کے علاوہ ایک اور جو final book اب میں فیلال جو پڑھ رہا ہوں وہ یہ ہے Bill Gates کی How to avoid a climate disaster یہ بہت اچھی بک ہے جیسا کہ آج کل آپ لوگ جانتے ہیں global warming اس طرح سے دنیا کو خراب کر رہا ہے greenhouse gases ہے کئی سارے ہم لوگ جو carbon جو release کرتے ہیں air میں وہ کئی سارے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر یہ کتاب ہے Bill Gates نے لکھی بہت اچھی کتاب ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سارے topics کے بارے میں current جو چل رہا ہے دنیا میں climate crisis اس کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بک بہت ریکومنٹ کروں گا سب کے لئے تو بس یہ تھاج کا ویڈیو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پھر اگلے ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ